بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَصِلْ رَحِيمَهُ بخاری شریف کی یہ روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صد اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے اسلامی تعلیم میں والدین اور دوسرے رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک پر بہت زور دیا گیا ہے اور صلح رحمی اس کا خاص عنوان ہے رشتداروں میں پہلا درجہ والدین کا ہے پھر ان میں بھی ماں کو اولیت حاصل ہے قرآن مجید کی بہت سی آیات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاقید کی گئی ہے اور اس سلسلے میں کوتاہی کرنے والوں کے لیے برباتی کی بدعا خود جبریل علیہ السلام نے فرمائی ہے اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا ہے بلا شبہ ایسے شخص کی ہلاکت میں کیا تردد ہو سکتا ہے کہ والدین کے بعد دوسرے رشتداروں کا درجہ ہے قرآن مجید میں جہاں والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاقید کی گئی ہے وہیں پر زوی القربہ بھی فرمایا ہے کہ دوسرے رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کے حقوق کی ادائیگی کی بھی وسیعت فرمائی گئی ہے اس حدیث میں بھی اس کو ایمان کا جز فرمایا گیا ہے اور دوسری جگہ حدیث شریف میں درازی عمر اور وسعت رزق کا اس کو ذریعہ قرار دیا گیا ہے یعنی جو آدمی رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا نرمی کا برتاؤ کرے گا ان کے حقوق کی ادائیگی میں فکر کرے گا تو اللہ تعالی اس کی عمر کو دراز کرے گا اور اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا اور قطع رحمی کرنے والوں کو جنت کا راستہ بھٹکنے والا فرمایا ہے عام طور سے صلح رحمی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ صلح رحمی کرنے والے کے ساتھ صلح رحمی کی جائے یعنی جو آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے آپ بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اس کو صلح رحمی سمجھا جاتا ہے لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ برابر سرابر کا معاملہ کرنے والا صلح رحمی کرنے والوں میں نہیں ہے بلکہ صلح رحمی کرنے والا تو وہ ہے جو قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرے جو آپ کے اوپر کانتے برسائے ان کے اوپر آپ پھول کی سوغات پیش کریں اس کو صلح رحمی کہا جاتا ہے برحال حدیث شریف میں اور قرآن کریم میں صلح رحمی کی بڑی فضیلت آئی ہے اور صلح رحمی کی تاقید کی گئی ہے حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے اس لیے اس کو ہماری زندگی میں اپنانا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی